میں اللہ تعالیٰ کا کیونکہ زبانت ہوئی ہے وہ گھر آئیں گے علاج کا سارا انظام کریں گے ہم عزال دوزمہ کے اس فیصلے کو ہم دل کی گرائی مجید آپ کے لئے بھی اچھی خبر ہے میاں صاحب ای سی ایل سے آپ کا نام نکال دیا گیا سب سے اچھی خبر تو میاں نواز شریف ہے اللہ تعالیٰ تو علاج کے لئے بہت جائیں گے میاں صاحب پاکستان کے لئے اب گھر آئیں گے تو انشاءالہ مشورہ کریں گے کیا میں سال روک کر میں پوری پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو بھائیوں بہنوں کو اور پاکستان کے بام مقدم کو شکر ادا کریں کہ عزال دوزمہ کے اس فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شب اپنے گھر آئیں گے اور علاج مالجے کے لئے بھرکور اپنا سارا انظام کیا جائے گا اور ہم عزال دوزمہ کے بھی بہت شکر کریں ٹھیک ہے اسلام آباد سے زبانت ہوئی ہے وہ گھر آئیں گے علاج کا سارا انظام کریں گے عزال دوزمہ کے اس فیصلے کو ہم دل کی گرائی مجیسے آپ کے لئے بھی اچھی خبر ہے میاں صاحب ای سی ایل سے آپ کا نام مکال دیا گیا سب سے اچھی خبر تو میاں نواز شیف تو علاج کے لئے بہت جائیں گے میاں صاحب یا پاکستان کی لئے اب گھر آئیں گے تو انشاءالہ مشروع کریں گے کیا میں سال روک کر میں پوری پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو بھائیوں بہنوں کو اور پاکستان کے بام مقدم وہ عزال دوزمہ کا شکر ادا کریں کہ عزال دوزمہ کے اس فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شیف اپنے گھر آئیں گے اور علاج مالجے کے لئے بھرکور اپنا سارا انتظام کیا جائے گا اور ہم عزال دوزمہ کے بھی بہت شکر گزار ہے آپ کو بتائیں شہباز شریف جو کہ کوٹ لگ پر جل کے باہر موجود تھے اپنے بھائی کو لینے آئے تھے اور وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ علاج کا سارا انتظام کریں گے اور آج جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یا عدالتوں کی جانب سے ہم اسے تحے دل سے اس کو مانتے ہیں اور اسے قبول بھی کرتے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی پارٹی کارکنان ہیں یا جو بھی پارٹی کے لیڈران ہیں اور سب سے کہتا ہوں کہ علیہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کیونکہ نواز شریف کی حالت جو ہے طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور انہیں علاج کی سکھ ضرورت تھی اور علاج کہاں سے کروانا ہے یہ تب ہی ڈیسائیڈ ہوگا جب وہ کھار آئیں گے